دوستو آپ کا دوست آشیش مسیح ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں ایک نئی ویڈیو میں اور لے کے چلتا ہوں شریمہ روٹی بائنگ فاؤنڈیشن کی دنیا میں بہت ہی لمبے سمیے کے بعد آخر ہمارا پلان ٹک گیا اور رک گیا اس کے بعد آج ہم اسی پلان کو لے کر چلیں گے جو پرانا پلان ہمارا تھا بلائنڈ ہیلپ کا وہی پلان آشریمہ روٹی بائنگ فاؤنڈیشن دوبارہ سے سٹارٹ کر رہی ہے لیکن کچھ نئے نیم اور شرطوں کے ساتھ آئیے دوستو دیکھتے ہیں کہ ہمارا پلان کیا ہے اور نئے لوگوں تک پہنچانی کی ذمہ داری ہم آپ کو دیتے ہیں اور خود کے اوپر بھی ہے کہ ہم نئے لوگوں تک اس پلان کو پہنچائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں پر آ کے وولنٹیئر بنیں اور اپنی گریبی کو دور کر سکے دوستو تھائنکیو بیری مچ اس کی ویب سائیڈ ہے www.smrotibank.in اس کو آپ ویب سائیڈ بھی چک کر سکتے ہیں دوستو ہمارے جو سروے سروہ ہیں اس سنسطہ کے سنسطہ پک ہیں ڈاکٹر دیوہ سیس چکرورتی جی جو کی ایک بہترین ڈاکٹر ہیں اور تریپورا میں جو ہے اگر تلا چلے میں اس کا ہیڈ آفیس ہے تھائنکیو دوستو آگے بڑھتے ہیں لیگل ڈاکومنٹس کے ساتھ سنسطہ سٹارٹ ہوئی ہے دوہزار اٹھارہ سے اور لاسٹ یئر سے یہ سنسطہ ہم لوگوں کو وولنٹیئر بننے اور بنانے کا موقع دے رہی ہے جس سے ہم لوگ یہاں پہ پیسے کماتے ہیں بینہ سپنوں کے تو کچھ نہیں ہوتا دوستو ہر انسان کے پاس سپنے ہونے چاہیے اور جس انسان کے پاس سپنے ہیں قائدے میں وہی پیسہ کماتا ہے اور جن کے پاس جرورتیں ہیں وہ اپنی جرورتیں پورے کرنے میں جڑ جاتے ہیں تو سپنے ضروری ہیں تاکہ آپ آگے بڑھ سکیں آگے بڑھتے ہیں اور سنسطہ کے ادیس ایک مہتپون چپٹر ہے سنسطہ کے ادیس سے آخر آپ کا جو بیس روپے ہے وہ سنسطہ میں کہاں جاتا ہے اور کیا کام ہوتے ہیں ان بیس روپےوں سے ان کو ضرور ہمیں دیکھنا ہے تو دیکھنا کیا ہے کہ سب سے پہلا ہے بزرگوں کے لیے جو ہے نیتر شللے چکتسہ آنکھوں کا آپریشن ہوتا ہے اور گریب لڑکیوں کا ویوہہ ساموہیک ویوہہ کراتے ہیں لوگ ونچت بچوں کو سچا پردان کرتے ہیں جرورت مندوں کو کپڑے دان کرتے ہیں رتدان شیویر کا آئیوجن کیا جاتا ہے اور چکتسہ شیویر آئیوجن کیا جاتا ہے سردیوں میں کممل وطرن کیا جاتا ہے پردہ آسرم استحاپت کرنا ان کے آلریڈی وردہ آسرم ہے اور گریبوں کے لیے بھوجن کی بہتصا کرنا اور گریب پریواروں کے لیے گھر کی بہتصا کرنا تو یہ سارے کام ان کے ہیں ایک اچھے عدیس کے ساتھ یہ آگے بڑھ رہے ہیں سنسطہ میں ہمیں جوائن ہونے کے لیے 20 روپے کی پن چاہیے ہوتی ہے اور ساتھی ساتھ ڈائریکٹ انکم جو ہم جس کو بھیجتے ہیں ٹوٹل ملا کے 220 روپے سے ہم یہاں پہ سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے کے بعد ہم 200 روپے جو ابھی ہم نے دیئے وہ کس کو جاتے ہیں وہ ڈائریکٹ ریفرل کو جاتے ہیں جس نے بھی ہمیں بتایا ہوتا ہے اور 20 روپے چلے جاتے ہیں سنسطہ کو آئیے ہم چلتے ہیں لیول ون پہ لیول ون پہ ہم پیسہ کیسے کماتے ہیں اور کس طریقے کا کام ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں دوستو کیول دو لوگوں کو ہمیں جوائن کرانا رہتا ہے یعنی ہمیں یہاں کے سنسطہ کے میمبر بنانے رہتے ہیں اور والینٹیئر کہہ سکتے ہو آپ ان کو وہاں سے آپ کو دو دو سو روپے آئیں گے اور دو دو سو روپے آنے کے بعد چار سو روپے ٹوٹل ہو جاتے ہیں چار سو روپے میں سے دیکھئے نیچے لکھا ہوا ہے نیکسٹ لیول اپگریٹ ویٹھ تھری ہنڈرڈ ہمیں تین سو روپے سے اپگریٹ کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ سنسطہ کہتی ہے آپ اپنی جیب سے کچھ مت لگائیے کیول دو سو بیس روپے پہلی بار میں لگائیے اور اسی سے یہاں پہ پیسے کمائیے دوستو سب سے سستا پلان ہے یہاں پہ اگر میں دیکھوں سریما روٹی بینک فانڈیشن کا اور پلان اتنا زبردست ہے کہ پچھلے دو مہینے کے اندر اندر بیس سنسطہیں کم سے کم اس کی کانپی کر چکی ہیں اور دوست جس کی کانپی ہو رہی ہو اس کا مطلب ہے کہ وہ پلان بہت زیادہ شاندار ہونے والا ہے تو سیکنڈ لیول پہ چلتے ہیں گیو ہیلپ ہم تین سو روپے کی ہیلپ کر چکے ہیں تین سو کی ہیلپ کرنے کے بعد ہمیں ہمارے نیچے جو نئے چار لوگ آتے ہیں وہاں سے ہم کو تین تین سو روپے آتے ہیں یعنی کی بارہ سو روپے آتے ہیں شروعات میں جیسے ہی آپ کو چھ سو روپے آ جائیں آپ لیول کو اپگریٹ کر لیجے اس کے بعد آپ نے چھ سو روپے کا اپگریٹ کیا اور آپ کو چھ سو روپے اب نئے جو چار سے آٹھ لوگ ہوتے ہیں ان سے آپ کو فورٹی ایٹھ ہنڈرڈ روپیز آئیں گے یعنی اٹھالیس سو روپے آئیں گے لیکن چوبیس سو روپے آنے پر آپ کو اپنا لیول دو ہزار سے اپگریٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ کو دو ڈائریکٹ لگانا کمپل سری ہے یدی آپ کے دو ڈائریکٹ نہیں ہیں تو یہاں کے بعد اس کے بعد کی آگے کی انکم آپ نہیں اٹھا پاؤ گے اس کے بعد آتے ہیں لیول چار پہ لیول چار پہ جیسے ہی دو ہزار کا اپگریٹ آپ نے کیا آپ کو نیچے آنے والے سولہ لوگوں سے نیا اپگریشن آنے والا ہے یعنی کی ٹوٹل آئے گا بتیس ہزار روپے اب بتیس ہزار آئے گا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو ایک ڈائریکٹ یہاں بھی لگانا ہے اور دو ہزار روپے آپ کو تین ممبر سے آئیں گے تو چھ ہزار روپے یہ ہو جائیں گے اور ساتھی ساتھ آگے وڑھتے ہیں پانچوے لیول پہ یہاں پہ کیا ہے چار ہزار روپے ابھی آپ نے دیئے اب آپ کو چار ہزار بتیس ممبر سے آ سکتے ہیں اور آپ کو اپگریٹ یہاں پہ کرنا ہے آٹھ ہزار روپے سے جب آپ کے پاس تین اپگریشن آ جائیں یعنی بارہ ہزار روپے آپ کے پاس پہنچ جائیں تو آپ یہاں پہ اپگریٹ کر سکتے ہیں اور ایک چیز اور کہ اس لیول پہ یعنی کی پانچوے لیول پہ پہنچنے کے ساتھی ساتھ آپ کو ایک ڈائریکٹ کمپلسری ہے یہاں پہ ایک آئیڈی لگانا نہ بھولیں چھٹے لیول پہ آٹھ ہزار روپے کا آپ نے دان کیا اب آپ کو آٹھ ہزار روپے کے چونسٹھ دان آئیں گے یعنی کی پانچ لاکھ بارہ ہزار روپے آپ کو ٹوٹل پہنچیں گے اور اس کے بعد آٹھ ہزار روپے کے تین دان آنے پر آپ کو سولہ ہزار روپے کا اپگریٹ کرنا رہے گا یہاں بھی وہی چیز کی ایک ڈائریکٹ کمپلسری ہے ساتھوے لیول پہ گیو ہیلپ کرنا ہے کتنی سولہ ہزار روپے آپ کو لیکن آپ کو ساتھی ساتھ آئیں گے سولہ ہزار انٹو وان ہنڈڈ ٹوئنٹی ایٹ یعنی کی ایک سو اٹھائیس لوگوں سے آپ کو سولہ سولہ ہزار روپے آئیں گے تو بیس لاکھ اڑتالیس ہزار روپے ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ آپ کو سولہ ہزار کے تین اپگریٹ آئیں گے ٹوٹل اٹھالیس ہزار روپے آئے گا اٹھالیس ہزار آنے پر آپ کو بتیس ہزار روپے کا یہاں پہ اپگریٹ کرنا ہے اور یہاں بھی ایک وہی سرط ہے کہ آپ کو ایک ڈائریکٹ کمپلسری ہے لگانا ہی لگانا ہے ٹھیک ہے بتیس ہزار کا دان کرنے کے بعد آپ آٹھوے لیول پہ پہنچ جاتے ہیں اور آٹھوے لیول کے بعد جو نئے لوگ آتے ہیں وہ لوگ آپ کو دان کرتے ہیں ٹوٹل بتیس ہزار روپے بلکہ دو سو چھپن لوگ دان کرتے ہیں یعنی کی ٹوٹل انکم جو ہو جاتی ہے یہاں اکیاسی لاکھ بانوے ہزار ہو جاتی ہے اور بتیس ہزار کی تین انکم آنے کے بعد چھانوے ہزار آنے کے بعد آپ کو چو سٹھ ہزار روپے کا یہاں پہ اپگریٹ کرنا ہوگا کمپلسری یہاں پر ایک کمپلسری ہے جو نئے لیول پہ جائیں گے تو ہم اپنا ایک ڈائریکٹ وہاں پہ ضرور لگائیں گے نوے لیول پہ جس طریقے سے آپ نے چو سٹھ ہزار روپے کا دان کیا بیسے ہی نئے لوگ آپ کو چو سٹھ ہزار روپے کا دان کریں گے جو بھی لوگ چو سٹھ ہزار روپے کمال دان کریں گے وہ جاہر سی بات ہے کہ انہوں نے ایک بہت موٹی انکم یعنی کی اکیاسی لاکھ بانوے ہزار روپے کمائی ہوگا اس لیے وہ وہاں پہ آپ کو چو سٹھ ہزار روپے دان کریں گے اور چو سٹھ ہزار روپے اگر دو میمبر سے آپ کو آ جاتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ ایک لاکھ اٹھائیس ہزار روپے کا دان کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نیچ لیول پہ جا سکتے ہیں یہاں پر بھی وہی شرط ہے ایک اپگریٹ ایک ڈائریکٹ ہونا کمپلسری ہے دسویں لیول پہ آپ نے جیسے ایک لاکھ اٹھائیس ہزار روپے کا دان کیا تھا ویسے ہی آپ کو اب ایک ہزار چوبیس لوگوں سے ایک ہزار ایک لاکھ اٹھائیس ہزار روپے کا دان آئے گا اور ٹوٹل رقم ہو جاتی ہے لگ بک کتنی تیرہ کروڑ دس لاکھ بہتر ہزار روپے ٹھیک ہے اوپر والے میں آپ کو انکم آئی چی کتنی تین کروڑ ستائیس لاکھ اٹھائیس ہزار ٹھیک ہے سیم وہی سرط کی اب آپ کو دو لوگوں سے جیسے ہی آپ کو ایک لاکھ اٹھائیس ہزار ایک لاکھ اٹھائیس ہزار آ جائے آپ کو دو لاکھ چپن ہزار روپے کا اپگریٹ کر دینا ہے اور یہاں پر بھی ایک ڈائریکٹ کمپلسری ہے گیاروے لیول پہ آپ کو دو لاکھ چپن ہزار روپے جیسے آپ نے بھی دان کیے تھے ویسے ہی دو ہزار اٹھائیس گیاروے لیول پہ دو لاکھ چپن ہزار روپے کا دان جیسے کی آپ نے بھی کیا تھا ویسے ہی دو لاکھ چپن ہزار روپے کا دان دو ہزار اٹھالیس لوگوں سے آپ کو آئے گا ٹوٹل انکم آپ کے پاس ہو جاتی ہے کتنی باون کروڑ بیالیس لاکھ اٹھاسی ہزار جی ہاں تو دوستو یہاں پر کیا ہے کہ آپ کو دو لاکھ چپن ہزار روپے دو میمبر سے جیسے ہی آتے ہیں آپ کو پانچ لاکھ بارہ ہزار روپے سے اپگریٹ کرنا ہی کرنا ہے اور ایک ڈائریکٹ اپنا ڈالنے ہی ڈالنا ہے اس کے بعد آخری جو پڑاؤ ہے ہمارا گیاروے لیول پہ گیاروے لیول پہ آپ کو گیو ہیلپ کرنی ہے پانچ لاکھ بارہ ہزار جیسے آپ نے دی تھی اب اس کے بعد یہاں پر اس باروے لیول پہ آپ کو کوئی بھی دان نہیں کرنا ہے اور آپ پانچ لاکھ بارہ ہزار روپے جیسی رقم پوری زندگی یعنی کی چار ہزار چیانوے لوگوں سے لیتے رہیں گے اب آپ کو ایک روپے بھی نہیں لگانا ہے اور آپ کی رقم جو ہو جاتی ہے دو سو نو کروڑ اکتر لاکھ باون ہزار روپے اور یہاں پر بھی ایک ہی شرط ہے کہ ایک ڈائریکٹ آپ کو لگانا ہے بس اس کے بعد آپ کو کوئی آئی ڈی نہیں لگانی ہے اور پوری زندگی انجوائی کرنا ہے آئی ہوپ آپ کو پلان سمجھ میں آیا ہوگا نئی سمجھ میں آیا ہے کمنٹ کریے ایک بار دوبارہ سے دیکھ لیجے آپ کو ضرور سے سمجھنا آئے گا دنیا کا سب سے بیسٹ پلان ہے شریمہ روٹی بینک فانڈیشن اگر آپ اس میں جڑ گئے اور اگر آپ نے دو سو بیس روپے ایک بار خرچ کر دیئے تو پوری لائف آپ کو الگ سے روپیہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اسی میں سے کماتے رہیے اور اسی میں لگاتے رہیے تھائنک